جو مائگرنٹس ہیں دوسرے راجیوں کے وشیشکر بیہار کے اتر پردیش کے جھارکھن کے پشم بنگال کے ان لوگوں کو اپنے ڈاکومنٹس سرمیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لئے جو ٹرین کا انتظام کیا جارہا ہے وہ پوری لسٹ تیار کر کے ہمیں جلہادی کاری دفتر کے اندر سوپنا ہے تو وہ کام ہمارا جاری رہے گا جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا تو ایک دکت لوگوں کے سامنے یہ آئی تھی کہ گورنمنٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ جن جن لوگوں کو جانے کا ہے انہوں نے اپنا ویب سائٹ دے دیا تھا کہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ آن لائن اپلائی کر دیجئے گا آپ کا آدھار کارڈ اس کو اٹیج کر دیجئے گا اور میڈیکل سرٹیفیکیٹ اب انیشیلی بڑی دکتیں یہ آئی کہ کئی جگہ سے ہمیں ڈاکٹرز کے سرٹیفیکیٹ نہیں مل رہے تھے ہم نے پرسنلی بہت سارے ڈاکٹرز کو ریکویسٹ کیا اور جب لوگوں کی دکتیں ہمیں سمجھ میں آئی تو میں نے خود نے اپنے آفیس کے اوپر ڈلی گیٹ کے اوپر ایک ہیلپ ڈیسک سٹارٹ کیا ایک سویدہ کیندر ایک طور سے تھا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی سمارٹ فون نہیں ہے جو آن لائن کس طرح سے فارم بھرنا یہ جانتے نہیں تھے میڈیکل سرٹیفیکیٹ کہاں سے لانا ان کے لیے بڑی دکت ہو رہی تھی تو ایک ہم نے ہیلپ ڈیسک تیار کیا تمام ڈاکٹرز کو میں نے ریکویسٹ کیا خریب دس ڈاکٹرز کی ٹیم میرے آفیس کے اوپر آ کر بیٹھتی تھی اور جو لوگ وہاں پر آ رہے تھے ان سب کا میڈیکل چیک اپ کر کے ان کو سب کو سرٹیفائی وہاں پر کیا جا رہا تھا ان کے ڈاکومنٹس ہم لوگ وہی پر حاصل کر رہے تھے ڈاکومنٹس حاصل کر کے ان کے فارم بھرنے کا اور وہی کا وہی ہماری دس پندرہ لوگوں کی ٹیم تھی جو آن لائن وہاں پہ فارم سبمیٹ کر رہی تھی اور جیسے ہی ان کا ٹریول پاس آ جا رہا تھا پولیس کمیشنر آفیس کے ذریعے ہو تو وہ پاس ہم ان کا پرنٹ آؤٹ نکال کے انہیں دے رہے تھے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب یہ ٹریول پاس انہیں دیا جا رہا تھا اتنے ایسے لوگ تھے جو ٹریول پاس جب ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا تو وہ لٹرلی رو رہے تھے کیونکہ انہیں بس اتنی بے چینی تھی کہ ہمیں اپنے گھر جانا ہے ہمیں اپنے ماتا پتا کے پاس جانے کا ہے ہمیں اپنے گھر والوں کے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے کئیوں کو یہ تھا کہ نہیں بس کسی بھی طرح ہمیں اپنے گاؤں پہنچا دے تو وہ جو ایک خوشی تھی اب اس میں ہم نے خود نہیں اندازہ لگائے تھے کہ اتنا بڑا رسپانس ملے گا ایسے لوگوں کا یہ جو کام ہم نے ہیلٹس کیے تھے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ میرا کام نہیں تھا یہ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا لیکن کوئی بھی آگے نہیں آیا کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار تھا تو اسی لیے ہم نے اپنے طور کے اوپر یہ ذمہ داری لی کہ ان لوگوں کی مدد ہم کریں گے کر کے اور ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا تو بہت بھیڑ وہاں پر اکھٹا ہوئی پہلے دن ہمیں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے نورمز تھے آج بھی بے حساب وہاں پر لوگ اکھٹا ہو گئے تھے کچھ میڈیا والے پہنچ گئے اور میڈیا کو جیسا مزا آتا ہے اس طرح کی خبریں یہ نہیں جانتے ہوئے کہ یہ لوگ کون ہے کس طرح کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں بہت سارے چینلز نے اپنا دکھانا شروع کر دالا کہ خاصدار کے سامنے آفیس کے سامنے بہی بھیڑ اکھٹا ہو گئے یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے کریٹیسائز کرنے لگے جو لوگ آج سے چار دن پہلے چاہ رہے تھے کہ اورنگ آباد میں بھی شراب کی دکانیں کھلنی چاہیے کر کے اس وقت میں اکیلا تھا جس نے یہ سٹینڈ لیا کہ نہیں اورنگ آباد دوسرے شہروں کے اندر ہم نے دیکھے کہ کائکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا لوگ ایک دوسرے کے آنگ کے اوپر چڑھ کر شراب کی بوٹلیں حاصل کرنے کے لیے جس طرح کا ایک حجوم اکھٹا ہو رہا تھا آخر کا جو فیصلہ ہم نے لیا تھا ممبئی کو وہی فیصلہ مجبوراً لینا پڑا اور کل رات سے انہیں بھی اپنا ڈسیجن کینسل کرنا پڑا تو یہ لوگ چھم اس سے ناراض تھے مجھ سے خفا تھے کہ اس نے شراب کی دکانیں ہمارے پاس کیسا نہیں کھلنے دیا تو وہ لوگ آج مجھے اس بات کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ دیکھو دفتر کے سامنے کتنا لیکن ان کی پیڑا سمجھئے ان کی درد سمجھئے وہ کیوں وہاں پر اکھٹا ہو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں لائن توڑ کر سب سے آگے کھڑے رہوں گا تو مجھے پہلے جانے کا موقع ملا جائے گا یہ دکانتیں تھیں ہم نے بہت حد تک اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا ہے یہ میرا کام نہیں تھا یہ سرکاری ڈپارٹمنٹ کا کام تھا خیر ہم نے کیا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے ان لوگوں کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم لوگ انہیں پیدل سڑکوں کے اوپر یو پی تک پیدل نکل رہے ہیں کوئی بیہار تک پیدل جا رہا ہے کوئی سائیکل لے کر اپنا پیدل نکل رہا ہے بڑا شرم آتی ہے کیونکہ مہراشتہ جس راجے سے ہمارا تعلق ہے یہ ہماری سنسکریتی نہیں ہے کہ اس طرح کے غریب لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے آج اچھی بات یہ ہے کہ آج پہلی ٹرین یہاں سے آج روانہ ہوئی ہے جو مدھیا پردیش بھوپال کے لیے نکلی ہے اس ٹرین کے اندر بارہ سو مسافروں کو ہم نے بٹھا کر آئے ہیں تو آج یہاں سے پہلی ٹرین بھوپال کے لیے گئی ہے اورنگاباد سے ڈائریکٹ وہ بھوپال جائے گی بیچ میں کہیں پر بھی نہیں رکیں گی انہیں کھانے کا انتظام وہاں کی سرکار نے ہی پروائیڈ کیا گیا تھا ان کا پورا میڈیکل چیک اپ ریلوے سٹیشن کے اوپر کیا گیا ہے کل ایک اور ٹرین مدھیا پردیش کے لیے جائے گی جو جبل پور جائے گی تو کل جبل پور جائے گی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھوپال کے لیے اور ایک ٹرین کی ضرورت پڑے گی آج مکھے منتری مکھے منتری ادھو تھاکرے صاحب نے ایک میٹنگ کال کیے تھے تمام راجنیتک پارٹیوں کے جتنے بھی نیتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنسنگ کی گئی تھی اورنگاباد سے میں اکیلا اس میٹنگ کے اندر تھا اور ممبئی سے راش تھاکرے صاحب تھے وہاں پر دیویندر فرنویس صاحب تھے ابو آسم صاحب تھے پرکاش امبیٹکر صاحب تھے ایسے نیتاؤں کی ایک میٹنگ تقریباً دھائی گھنٹے تک یہ میٹنگ چلیا اور اس کے اندرہ الگ الگ ویشوں کے اوپر چلچا ہوئی میں نے جو اورنگاباد کے تعلق سے مکھے منتری صاحب کو جو بتایا ہے کہ اورنگاباد سے میں آج تقریباً سارے پانچ ہزار کے خریب ریجسٹریشنز صرف ہمارے پاس آئے ہیں میرے دفتر کے اندر آئے ہیں ان میں سے خریب ایک دھائی ہزار ایسے لوگ ہیں جو لکھناو یا اترپردیش سے تعلق رکھتے ہیں جو پشم منگول سے تعلق رکھتے ہیں یا بیہار سے تعلق رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے وشیش ٹرینز چلانے کا میں نے انوروک کیا ہے مکہ منتری صاحب نے آشواسن دیا ہے کہ اگلے دو تین دنوں کے اندر یہ پورا شیڈیول آ جائے گا کہاں کہاں سے ٹرینز نکالی جانے والی ہے